اسلام علیکم ورکم تو اقبال کا پاکستان اس کے علاوہ آج ہم آگے اسی کانسپٹ کے اوپر آگے چلیں گے لیکن اس سے پہلے جو ای میلز بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں بہت سارے ایس 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 آ رہے ہیں آپ لوگ کے which are very very encouraging for us کہ ہم لوگ شاید ایک کسی سائی ٹریک پہ ہی چل پڑے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی زیادہ تر جو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں ہیں یہاں پہ کیا اقبال کے پیچھے ہے اور اقبال تو یہ تھا یا وہ تھا لیکن جو اصل میسج ہے اس کو ignore کرتے ہوئے very conveniently which is the way of this world now اور بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کو اگر ہم کوئی preaching تو کرنی رہے ہمیں کچھ کتابیں ہیں جو ان کو discuss کر رہے ہیں point of view discuss کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ preaching کے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے جہاد پہ چل جاؤں اور ایک ہارٹکور سٹینڈ لئے لیکن what people of pakistan جو جن کو آپ کہیں گے non-believers i would call them کہ they don't really know کہ there is no other way left but to take a side اس طرح کی جو polarization ہو جاتی of civilizations so then you have to take a side but with the people that send us emails and sms's اس کی ویسے ہمارا بڑا حوصلہ بندہ رہتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں اور obviously پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ سے گزر ہے کہ بجلی پانی گیس تیل روٹی آٹا ہر قسم کی جو چیزیں انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں almost اور ابھی میں کراچی میں تھا تو پانچ دن میرے گھر لائٹ نہیں آئی اور لوگوں کے اندر اتنا غم اور غصہ ہے اور اتنا انگر ہے کہ وہ وہی املاک کو آگ لگا دیں اس کو آگ لگا دیں ٹرین کو آگ لگا دیں اور میں اپنے رگد ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ غصہ اور وہ بڑھتا گا رہا ہے تو ایک ایمیل آئی ہے بھیجی فرحینہ احمد صاحبہ نے congratulations on a wonderful program زید صاحب زید صاحب's program have helped consolidate my fragmented knowledge gathered over time into a meaningful hole which is a very encouraging to hear because that's exactly the case with a lot of us also جو کہ ہم لوگ بھی ایک fragmented school of thought کے ساتھ آئے اور یہ تھوڑا اور یہ تھوڑا لیکن اس show کے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ clear ہو رہی ہیں thank you very much for sharing that with us i felt almost illiterate after watching زید صاحب's varied subject from iqbal to islamic history to geopolitics to zionism and how it all links up to the present what did we do all those years in school and colleges obviously because یہ جو colleges میں اور schools میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے یہ کو ضروری نہیں کہ آپ کو تعلیم یافتہ بنائے اس کے بعد ان کا ایک بڑا زبستہ ہے انہوں نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ بھی دیکھتی ہیں اور ان کی grandmother who belongs to a generation that i had studied فرسی پرشن as a part of their education and could converse in the language with her sister ever since i've known her she's started iqbal's poetry and she's also very impressed with زید صاحب but سوال ان کا یہ ایک بڑا زبستہ انہیں پوچھا ہے کہ this time i was wondering what does iqbal's poetry say about sabr and sabre jameel sometimes when a trial or tribulation is long جس طرح کہ پاکستان کا اب چل رہا ہے a person's capacity to act and do more may be reduced what must one do تو ایک تو یہ سوال تھا دوسرا اس کو پہلے لے لیتے ہیں میرے خاند دیکھتی question it's a fantastic question علی دیکھئے پشلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس مضمون کو ڈسکس کر رہے تھے that was توحید توحید اور توحید صرف ایک عقیدے کا اور علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے it is not just an academic exercise جب ہم لا الہ اللہ کی بات کرتے ہیں اس کی جو manifestation انسان کے وجود پہ ہوتی ہے وہ اتنی dynamic ہے اتنی forceful ہے اتنی powerful ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے بعد normal رہ سکے he has to present himself as an honorable dignified man as a man of God ایک اللہ کے ولی کے اگر لا الہ اللہ مضبوط ہو گیا کسی کا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے کبھی ٹوٹ سکے قرآن پاک جس کو define کرتا ہے جس نے تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا وہ ایک ایسے رشتے کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے جو خوشخبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ جو سارے بتھ ٹوٹتے ہو بات ہم نے یہ ہے ایک بات ذہن میں رکھنا آج کے دور میں کوئی مسلمان لکڑی اور لوئے پتھر کے بتھ نہیں پوچھتا ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں جو ہمارے سینوں میں حویس چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اعظان جو اقبال نے بات کی لا الہ الا اللہ کہ ہم لوگوں کے بت جو ہیں ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں ہمارا بت ہمارا ایگو ہے ہماری بت ہمارا کیریئر ہے ہماری منسٹرشپ ہے ہماری سینٹ اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی سیٹ ہے جیوروکریٹک جوب ہے ہمارا خاندان ہمارا نصب ہماری پیری امرویدی کی گدی یہ خدا بنے ہوئے ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم انسانیت پر ظلم بھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اللہ کی حکمات کو مسلسل رونتے جاتے ہیں اپنے پیروں تھلے جب اس شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر کوئی آزمائش کوئی مشکل جو اس کی اوپر آتی ہے وہ کریک کرے گا وہ شکوا کرے گا وہ شکایت کرے گا کمپلین کرے گا لیکن اگر انسان کی توحید مضبوط ہو اور سوائے اللہ کہ وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو نہ خوف کھاتا ہو تو اس موقع پر یہ سختیاں مشکلیں اور پریشانیاں اس کو مضبوط کرتی ہیں اس کو کمزور نہیں کرتی تندیع باد مخالف سے نہ گھبرا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے سلوان بریک نہیں ہوا دیکھو توحید the emphasis of مکی پیرٹ was توحید that is what the wisdom is کہ جب مضبوط ایڈیالوجی ہو اور رول مارڈل سامنے ہو تو پھر سبر ساتھ آتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ وساہا ہے اللہ کبھی کسی پر اس کی استطاعت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندرے دیتاعت رہے ہیں ہم خود کلاپس کر جاتے ہیں ایک بریکی تر چلتے ہیں اور بریکی تر آنے کے بعد ہم توحید کے اوپر زیادہ اور مزید ڈسکس کریں ورکا پاکستان the revolution is being televised and we don't know for how long but as long as it lasts we will serve our purpose شاید ہم مر جائیں کل چاہ جائیں لیکن بہت سارے لوگ بزاتے خود اس چینل کے انتظامیاں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے اور میں کو سپیشلی ان کو ہٹ کرتے ہو یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ باہر بھی یہ پوچھتے ہیں کیوں why ایک بار why why you just only discussing the poetry of کبال what is what relevance does that have with anything and my answer to them is please watch the show اگر آپ شو کی وہ کلپ پہ دو اکی کہیں گے جی میں ہاں ہم نے آپ کا شو دیکھا تھا بہر آپ کوئی بات نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اندر ہو کہہ رہا ہے کیا اکبال کی ایڈیولوجی کیا تھی کیا باتیں ڈسکس ہو رہی تھی انہوں نے کس طرح سے کس طریقے سے مسلمانوں کو کٹھا کرنے کے لیے پوری مومنٹ جو سٹارٹ اور یہاں ابھی تک اس کو ہم سٹارٹ کرنے دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے آخر کار اس مقصد کو سمجھے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی شور شراب ہونا چاہیے کوئی اور باتیں بھی ہونی چاہیے وائی وائی ڈیو تینک ہم ڈسکس کرتے ہیں بار بار کہ یہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ڈسسٹنس کیوں آ رہی ہے علی دیکھو بات یہ ہے کہ اقبال ایڈیولوجی ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ انقلاب برپا نہ کرے اقبال ایک وجود میں بھی تفان برپا کرتے ہیں معاشرے میں بھی تفان برپا کرتے ہیں اور کائنات میں بھی تفان برپا کرتے ہیں اور جو لوگ سٹیٹس کو کی لوگ ہیں جو اس اگزسٹنگ ڈیکیٹ گلے سڑے سسٹم کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹریس اس کے ساتھ انبالڈ ہیں وہ کبھی بھی اقبال جیسے آدمی کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کوئی وجہ ہے کہ ساٹھ سال میں اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں ساٹھ سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈسکس نہیں گئی نہ چینل پہ نہ میڈیا پہ نہ تعلیمی نظام میں کوئی وجہ ہے نا اس کی کہ رموز بے خودی جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلیکٹیو ریوائیول کلیکٹیو ریوائیول کی بات یہ ہے کہ جب قوم نے کھڑے ہونا ہے اور زندہ ہونا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے قومیں آئیڈیولوجیز سے بنتی ہیں قومیں جغرافی ایسے ان کو یہ ہے کہ ہم تو سبیوں سے بیٹھے میں پنجاب کے لوگ کہتے ہیں جو مرضی آجائے مہراجر انجید سنگھ آجائے انگریز آجائے غوری آجائے شہرشاہ سوری آجائے ہم اس کو اپنی زمینے دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ ابھی پاکستانیوں نے ایک عفضہ کیا بھائے کل کو انڈین آگے ان کو دے دیں گے امریکن آگے ان کو دے دیں گے یہ تو اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھو یہ بات نہیں ہے پورے پاکستان کچھائے کسی خطے کے مسلمان ہو اب یہ ایک کلیکٹیو ریوائیول ہے اللہ کے فضل سے جو آپ خود نہیں دیکھتے ہمارے اس پروگرام پر جو فیڈبیک ہمیں آتا ہے وہ صرف پاکستان کے خطوں سے تو نہیں پوری دنیا سے آتا ہے ماشاءاللہ ریموٹ ریجر کے ریگستانوں سے لے کر ماشاءاللہ اور فرنٹیر کے پہاڑوں سے ہمیں میسیجز اور فیڈبیک آ رہے ہیں بلوچستان کے ریموٹ رینجز سے ماشاءاللہ ایسے پیغامات آتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچ پشتون سندھی پنجابی کشمیری پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے مسلمان جو اس مٹی سے پیار کرتے ہیں جن کی وجود میں جن کی رگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں جیسے کٹ ڈینے میں ڈلا ہوا ہے ممکن نہیں ہے نکالا جا سکے اقبال کو ہم ڈسکس اب اس لیے کر رہے ہیں اتنا ریلیونٹ ہے کہ جو اب ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک پہ اسلام نے توحید کیا تھا ایک چیز آپ نوٹ کرو گے علی کہ پورے پاکستان کے فساد جتنی مشکلات اور پریشانیاں ایک غلام قوم کو ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناؤمید ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے اس کو خوف میں مبتلا ہوتی ہے کیونکہ دشمنوں کا کام یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ تم تباہ ہو گئے اب تم نہیں اٹھ سکتے اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اس کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں اس بات کا خوف دلاتے ہیں کہ تمہاری ایکنومک بلوکیٹ کر کے تمہارے رزق مار دیں گے تم پر حملہ کر کے تمہاری جان قتل کر دیں گے تمہیں تباہ برباد کر دیں گے تمہاری عزت کو بیابرو کریں گے یہ وہ خوف ہے کہ جو انسانوں کو تباہ برباد کرتی ہیں جب انسان توحید پہ آتا ہے اس کا نیچرل فال آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کی جو بیسک ایٹریبیوٹ قرآن بتاتا ہے لا خوفون علیہم ولاہم یا حضنون کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے خوف آتا ہے آنے والی چیز کا کل کیا ہوگا اور دکھ ہوتا ہے گزری بھی چیز کا کاش ایسا نہ ہوتا یہ کاش اور آئندہ آنے والی اس سے یہ خوف سے آزاد ہو جاتے کیونکہ یہ خوف اگر آپ نوٹ کرو یہی تمام برائیوں بیماریوں کی جڑ ہے ہمارے معاشرے میں ہم فورن پالسی بائزت نہیں بناتے امریکہ مار دے گا حتیٰ کہ انڈیا کیا کہے گا حتیٰ کہ حال ہی ہو گیا کمرانوں کا کہ پریشان ہوتے کارزائی کیا کہے گا وہ جو خود بٹھایا گیا ہے اس سے خوف کھا رہے ہیں اس بات کا خوف ملک میں پتہ ہے کہ اگریکلچر تباہ ہو رہی ہے ڈیم کالا باغ بنانے کی ضرورت ہے جانتے ہیں بوچھتے ہیں لیکن پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ مخالفت کرنے والے لوگ کیا کہیں گے کون سے لوگ ہیں مخالفت کرنے والے میری آیتر نہیں ساتھ نہیں سمجھا وہی لوگ ہیں کہ جو خوف میں مبتلا ہیں اتنے انسیکیور لوگ ہیں یہ کہ ایک دفعہ ان کو منسٹرشپ ملتی ہے وزارت ملتی ہے آثورٹی ملتی ہے تو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے بجائے اس طرح ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے ریزن اس کے پیچھے ایک ہی ہے یہ ناومید لوگ ہیں شکست خردہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خوف میں مفتلا ہیں اقبال نے رموز بے خودی میں پورا چپٹر باندھ آئے اسی بات کی اوپر کہ خوف قوموں کو کس طرح تباہ کرتا ہے ناومیدی قوموں کو کس طرح تباہ کرتی ہے آج ہم اس کو ٹش کرتے ہیں بکہو گئے یہ توحید کے سلسلے کی نیکس لوجیکل سیکونس یہی ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم اگر خوف میں مفتلا ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری توحید مکمل نہیں ہے اپنا کلمہ ٹھیک کرو جا کے جب تک تمہارا کلمہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے اور جب وہ ہمارا کمزور ہوتا ہے ہم ہر قسم کے خوفوں میں مفتلا ہوتے ہیں اقبال کہتے ہیں بہت خوبصورت اس مضمون کی وضاحت کے ناومیدی غم اور ڈر تمام برائیوں کی جڑھ ہے اور رشتہ حیات منقطع کرنے والی ہے اور توحید ان امراض خبیصہ کا علاج کرتی ہے ناومیدی خوف اور غم یہ تمام چیزیں قوم میں اگر پیدا ہو جائیں یا انڈیویجول میں پیدا ہو جائیں تو یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں کہتے ہیں موت کا سمان عارضو کے نہ ہونے سے ہے زندگانی ناومید نہوں سے محکم ہوتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آیت قرآن میں لا تقمت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو امیدیں رکھتا ہے اس کو امید ہوتی ہے کہ کل پاکستان اچھا ہو جائے گا امید ہوتی ہے کہ بیجلی پانی کا کرائسس ہم ٹھیک کر لیں گے امید ہوتی ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط کر کے ہم پاکستان کو دنیا کے عالی ترین ملک بنا دیں گے اگر امید ختم ہو جائے کیسے ہوگا ہو ہی نہیں سکتا ہم تو تباہ ہو گئے پاکستان ٹوٹ گیا چھوڑ کے چلے گا اب نہیں بچے گا اب نہیں بچے گا نکلو یہاں سے یہ جب ذہنیت ذہن میں آگئی تو سمجھ لو کہ وہ شرک میں گرفتار ہے وہ ڈیفیٹڈ ہو چکا ہے اس پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے کیونکہ اللہ نے جب کہا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اقبال کا کمال یہی ہے کہ اپنی شائری میں قرآن کی آیتیں اس طرح پیروتے ہوئے چلے جاتے کہ ایک ایک شیر میں ان کے قرآن ایک وزڈم چھوپی ہوتی ہے کہتے ہیں جب زندگی کا سامان عرضو کے ہونے سے جب انسان امید کرتا ہے عرضو کے ہونے سے عرضویں ختم ہو گئی تو موت ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کی تو عرضویں خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب تک عرضو قائم ہے زندگی قائم ہے اور جب عرضو ختم ہو گئی تو یہ زہر قاتل ہے انسان کے لئے اور اپنی عرضو رمید رکھو ہوت بھی رمین اپٹمیسٹک جسے کہتے ہیں رمین ہوت فل کیونکہ جس دن تم اپٹمیسٹک نہیں رہے اس دن تمہاری تباہی کا آغاز ہے Very 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 true because میرے خواہ سے ہم لوگ یہی اس وقت فیل کر رہے ہیں Nation must come out of that Gloom Gloom جو ایک چھا گیا غم و غصہ جو ہے لوگ کے اندر I'm going to take a break once we come back I'm going to take a call Allah humارے ساتھ That's when we believe This is exactly what Iqbal said کہ اس حضورﷺ کے جملے نے اس حضورﷺ کی بیان مبارک نے کیا کیا اس سبق میں صدیق کو سچا بنا دیا وہ مضبوط ہو گئے محکم ہو گئے اور اس نے ان کو سرمست بنا دیا یعنی وہ مستی میں آگئے کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے اب کون ہمیں کرنے والا ہے اور اس امت سے ملت سے اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ حضورﷺ کی اس بیان سے سبق حاصل کرو لا تحضن ان اللہ معانا کبھی متنو مایوس ہونا کبھی خوف میں مقتلا مت ہونا دکھ میں مت مقتلا ہونا اللہ ہمارے ساتھ ہے یار جس کے ساتھ اللہ ہو ملائکہ ہو نبی ہو جس کے ساتھ مومنین کی جماعت ہو تو ظاہری حالات کی مشکلات اور پریشانی سے ظاہری طور پر کتنے بھی ہوپلس سیچویشن کیوں نہ ہو جائے یار اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی اتنی ہوپلس سیچویشن تو کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت حضورﷺ کی صدیق کے ساتھ تھی ایک غار کے اندر ہیں ٹراب ہو گئے ہیں کفار دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت فرما رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا تو یہ جو میسیج ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی پالیسیز اپنی سٹریٹیجیز اپنی ملٹری سٹریٹیجیز اپنی اکنومک پالیسیز فیر پہ خوف پہ بنیاد رکھ کے کی وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی ہماری ستا بھی پرابلم یہی ہے ایک غلام اور ازاد کا فرق علی یہی ہے کہ غلام کو آپ پنجرے سے نکال کر کھلے مدان میں بھی چھوڑ دیں وہ در کے مارے زندگی گزارتا ہے وہ ہر لفت اس خوف میں ہوتا ہے ہم وہ غلام ہیں جن کو پنجرے سے نکال بھی دیا ہے لیکن ہم پھر بھی ازاد نہیں ہو سکے ہمارے ذہن فکریں غلام میں ہیں اور غلام بھی خدا کے غلام نہیں ہیں ہم لوگ قفر اور تاغوت کے غلام بنا دیئے گئے ہماری قوم کو اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیموکرسی سے تم نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے جمہوریت تمہاری زندگی کا واحد راستہ ہے تم سود اور ریبا کے ایکنومک سسٹم سے نکلے تو تم بھوکے مار دیئے جاؤ گے ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے تم گلوبل زائنسٹ کرتے لوگ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے اس سے باہر سوچ نہیں سکتے آپ لوگوں سے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرو پاکستان کی عزت اور عبرو کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں یہ پالسیز بنانی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے امریکہ مانے گا نہیں امریکہ راضی نہیں ہوگا امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا اللہ کی پناہ ان کا خدا امریکہ ہے اللہ نہیں ہے ان کا کلمہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں سوا امریکہ کے ناؤزو بللہ صحیح بات ہے کیونکہ جب یہ بات توحید مضبوط ہوتی ہے انسان کے وجود میں تو کیسے ممکنے کے انسان کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو رومن اور پرشن امپائرز کی پرواہ نہیں کی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت دو سوپر پاور سے ٹکرائے جا کے پھر چائنہ تیزلی تھی جس سے ٹکرائے جا کے جو پرسرار لوگ تھے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے تھے جنہیں اللہ نے بخشا تھا ذوق خدای تو خدای ذوق جب پیدا ہوتا ہے آگے اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا پر یقین ہے تو غن سے ازاد ہو جاؤ تمہارے نفع اور نقصان سے ازاد ہو جاؤ اگر خدا پر تمہیں یقین ہے یہ ممکن نہیں اللہ کا عذاب ہے کسی قوم پر کہ وہ اس کو خوف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے جب اللہ کسی قوم کو خوف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے مایوسی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور جب اللہ کسی قوم hopeless situation ہو اگر اس میں کوئی شیر مارک کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر we can manage this کوئی اسمان نہیں گر گیا یا تو پوری قوم اس کے ساتھ اکٹی ہو جاتی ہے غزہ ہنین کے موقع اُبت جب پوری مسلمان فوج بکھر گئی اور کفار میں چاروں طرح سے سرپائز ambush کیا مسلمان آرمی پہ اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم stand لئے ہوئے آخر میں جھنڈا آت میں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کوئی مسلمانوں میری طرف آو اس ہنین کے کرائسس میں بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے اس اچانک ambush جو ہوا ہے حضور was standing and everybody flocked around him اور پوری امت جمعیت مسلمان regroup کر کے counter attack کر سکے again ساری زندگی میں ہے آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک آدمی last man standing becomes the leader you see my father was an army officer میں ان سے battle experiences پوچھتا تھا میدان جن میں کیا ہوتا ہے and he says کہ پوری battlefield میں بھی دو چار پانچ officers ہوتے ہیں جو mad brave ہوتے ہیں جنونی دیوانیں اور literally پورے brigade کو پورے unit کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے حوصلے کو دیکھے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ جنونی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں بہت تھوڑے کیونکہ جب کہا گیا ہے ازا جا نسول اللہ ازالفت ورائے ترنازیت خنونہ فی دین اللہ افواجہ تو لوگ تو فتح کے بعد فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں صحیح بہت اس سے پہنے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں جنونی دیوانیں انقلاب ہمیشہ تھوڑے لوگی لے کر آتے ہیں اور یہ انقلاب بھی تھوڑے لوگی لے کر آیں گے چاہے وہ اس وقت تعداد میں کم ہے لیکن انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی Welcome back آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کوئی اور بریک آ جائے ہیں اس چیز کو چونکہ جس قدر ایمفیسس اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے اور قوموں کو مخاطب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خوف نہیں کرنا don't be fearful of these worldly powers اگر یہ فیکٹر صرف ایک آپ کے وجود میں آ جائے تو imagine کیجئے جس انسان کو خوف نہ ہو کشمیری مسلمانوں کو دیکھو نہتے ہیں خالی ہاتھ ہیں ڈیارہ لاکھ ہنڈیان آرمی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے ان کو خوف نہیں ہوتا فلسطینی بچوں کو دیکھو دشمن اسرائیلیز اپنے massive firepower کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں اور بچے سینہ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں پتھر ان کو مارتے ہیں and they look into their eyes یار ایک دفعہ خوف ختم ہو جائے نا اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے اور انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتی superpowers کی forces بھی ہو اگر دل خوف میں مبتلا ہے اس کے تو اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہے so basically what you're trying to say fear is next to God سب سے بڑا شرک کائنات میں خوف ہے جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بولتا ہے رسول کو بھی بوجتا ہے عزت عبرو بھی بیشتا ہے دین بھی بیشتا ہے ملک اور قوم کو بھی بیشتا ہے تو بار بار جو قرآن میں اقبال ایمفسائز کرتے ہیں قرآن میں سے سکین کر کے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات تمہیں ورد کرنا چاہیے تمہیں ذکر کرنا چاہیے اس بات کے اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ ان پہ دکھ ہوتا ہے اقبال کہتے ہیں ذکر کرتے رو keep reminding yourself اللہ کے بندے خوف نہیں کھاتے اللہ کے بندوں کو دکھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے مضبوط رہتے ہیں imagine کیجئے look at this what he's saying کہ اپنی پوری قوم کو یہ ذکر یاد کرا دو کہ لا خوفون علیہم یاد رکھنا ہے اس بات کو بھولنا نہیں اور پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا یہ جو واقعہ اتنا بڑا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ فیرون اپنے جادوگروں کے ساتھ آیا اپنی spiritual negative forces کے ساتھ آیا جادوگر یہ آئے تھے اس کے مقابلہ کرنے کے لئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی پھیکتے ہیں ان کو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا کہا لا تخف گھرانا نہیں ان اللہ یہ انی انی ماکم اسمہ وارا میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں جس طرح حضور نے حضرت عبو کر صدیق کو فرمایا تھا اللہ تعزن نظائیے گا نہیں پریشان نہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف گھرائے مت یہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف عمل کا دشمن ہے زندگی کے قافلے کو راستے میں روٹ لیتا ہے اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھا گئے تو تمہارے زندگی کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی ایک بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ جو the reality of life starts from realizing this fact کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوب مقصود مطلوب اور قوت اور طاقت ہونے کے علاوہ کائنات میں اور کوئی طاقت exist نہیں کرتی یہ اللہ کے بندے جب ان کی manifestation تھی ان کے وجود میں جب ایک ایرانی بادشاہ نے invite کیا مسلمان فورسز کو مسلمان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے جب ان سے پوچھا گیا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیمپینج جو سوپر پاولز کے خلاف لانچ کر رہے ہیں کیوں تو جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں اور ایک مسلمان سپاہی جو پورا دربار لگا ہوتا تھا پورشن ایمپائر کا اس پر ایک مسلمان عام سپاہی اس اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹا ہوا جاتا تھا اور زمین پر بیٹھ کے اپنے خنجر سے اس کا قالین کاٹ کہ پھیک دیتا تھا اور اللہ کی زمین پر بیٹھ کے کہتا تھا اب مجھ سے نکوشیٹ کرو کپڑیں بھٹے ہوئے ہوتے تھے لیکن غیرض ہی ہوتی لیکن اس کے قالین پر بھی نہیں بیٹھنا کاٹ کے پھیک دیتے تھے اس کے قالین کو مٹی پر بیٹھ کے بات کرتے تھے اب مجھ سے نکوشیٹ کرو ہم تم کو اللہ کے دین کی دعوت دینے آئیں یہ جو سلف رسپیکٹ اور غیرت اور جلال ہوتا تھا مرد مومن کا حضرت خالد بن دلید کو جب ڈرانے کے لیے انہوں نے زہر دیا کہ یہ اتنا بڑا زہر ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو چھو جائے تو آپ لوگ ختم ہو جائیں گے تو سیدان خالد بن دلید نے وہ زہر لے کے پی لیا اور پھر اس کی شوشی پھیک دیرکتے ہیں اس سے ڈراتے تھے ان کو جب انہوں بیٹل پلان تیار کیا تو کہتے ہیں میں تیس سولجرز کے ساتھ سکسٹی تھاؤزرن کی آرمی پر اٹیک کرنے جاؤں تیس سولجرز کے ساتھ سکسٹی تھاؤزرن کی آرمی پر اٹیک کروں گا تو باقی صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پلان تریق نہیں ہے تیس کم ہے آپ ساٹھ آرمی لے جائیں آپ سکسٹی لے جائیں سکسٹی ورسل سکسٹی تھاؤزرن یہ کون لوگ تھے اللہ کے لیے وہاں کسی سے نہیں درتے تھے مطلب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا اضافہ ہو جاتا تھا یہ کہتے تھے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اب ہم کو انشاءاللہ یا شہادت نصیب ہوگی یا ہم غازی ہو کے نکلیں گے اقبال نے یہی ڈیفائن کیا تھا ایک لیڈرشپ کی کالٹیز میں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا ایمان برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے تو یہ جب ایک شخص کو موت کے آئینے میں اپنے رخ دوست نظر آنے لگتا ہے جب اس کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کے پاس جانا ہے اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹنا ہے انبیاء صدقین شہدہ رسول علیہین کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اتنا بیچین ہوتا ہے اس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے بیچین ہوتا اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہ جب مسلمانوں نے اس وقت بھی رومان اپورشن امپائرز نے جب پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئیں تو سیدہ خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ورکم بیک آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور بریک آ جائے ہیں علی اس چیز کو کیونکہ جس قدر ایمفیسس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے اور قوموں کو مخاطب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ خوف نہیں کرنا اگر یہ فیکٹر صرف ایک آپ کے وجود میں آ جائے جس انسان کو خوف نہ ہو کشمیری مسلمانوں کو دیکھو نہتے ہیں خالی ہاتھ ہیں گیارہ لاکھ ہنڈین آرمی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے ان کو خوف نہیں ہوتا فلسطینی بچوں کو دیکھو دشمن اسرائیلیز اپنے محسف فائر پار کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں وہ بچے سینہ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں پتھر ان کو مارتے ہیں and they look into their eyes یار ایک دفعہ خوف ختم ہو جائے نا اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے اور انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں جن سوپر پاورس کی فورسز بھی ہوں اگر دل خوف میں مبتلا ہے اس کے تو اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہے سب سے بڑا شرک کائنات میں خوف ہے جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بولتا ہے رسول کو بھی بھیجتا ہے عزت آبرو بھی بیشتا ہے دین بھی بیشتا ہے ملک اور قوم کو بھی بیشتا ہے تو بار بار جو قرآن میں اقبال ایمفیسیز کرتے ہیں قرآن میں سے سکین کر کے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات تمہیں ورد کرنا چاہیے تمہیں ذکر کرنا چاہیے اس بات کے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے بندے خوف نہیں کھاتے اللہ کے بندوں کو دکھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے مضبوط رہتے ہیں کہ اپنی پوری قوم کو یہ ذکر یاد کرا دو یاد رکھنا ہے اس بات کو بھولنا نہیں اور پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا یہ جو واقعہ اتنا بڑا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ فیرون اپنی جادوگروں کے ساتھ آیا اپنی spiritual negative forces کے ساتھ آیا جادوگر ہی آئے تھے اس کے مقابلہ کرنے کے لئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی پھیکتے ہیں ان کو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا کہا لا تخف گھبرانا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں جس طرح حضور نے حضرت عبقر صدیق کو فرمایا تھا اللہ تعزن گھرائیے گا نہیں پریشان نہ ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف گھبرائے مت یہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیجا اس وقت کے سوپر پاور اس وقت کے تاغوت کو اس وقت کے کفر کے پاس دے جا ساتھ کہا پس ڈرنا نہیں دیکھو پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں انسان کو جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے پھر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف عمل کا دشمن ہے زندگی کے قافلے کو راستے میں روٹ لیتا ہے اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھا گئے تو تمہارے زندگی کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا پانی پانی کر گئی مجھ کو پلندر کی یہ بات تُو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ جو the reality of life starts from realizing this fact کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوب مقصود مطلوب اور قوت اور طاقت ہونے کے علاوہ کائنات نہ اور کوئی طاقت exist نہیں کرتی یہ اللہ کے بندے جب ان کی manifestation تھی ان کے وجود میں جب ایک ایرانی بادشاہ نے invite کیا مسلمان فورسز کو مسلمان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے جب ان سے پوچھا گیا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ campaign جو سوپر پاول کے خلاف لانچ کر رہے ہیں کیوں تو جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں اور ایک مسلمان سپاہی جو پورا دربار لگا ہوتا تھا پرشن ایمپائر کا اس پہ ایک مسلمان عام سپاہی اس اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے اپنے خنجر سے اس کا قالین کاٹ کے پھیک دیتا تھا اور اللہ کی زمین پر بیٹھ کے کہتا تھا اب مجھ سے نگوشیٹ کرو اور مجھ سے بات کرو کپڑے بھٹے ہوئے ہوتے تھے لیکن غیرت اس کے قالین پہ بھی نہیں بیٹھنا لیکن اس کے قالین پہ بھی نہیں بیٹھنا کاٹ کے پھیک دیتے تھے اس کے قالین کو مٹی پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اب مجھ سے نگوشیٹ کرو ہم تم کو اللہ کی دین کی دعوت دینے آئیں یہ جو سیلف رسپیکٹ اور غیرت اور جلال ہوتا تھا مرد مومن کا حضرت خالد بن ولید کو جب درانے کے لیے انہوں نے زہر دیا کہ یہ اتنا بڑا زہر ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو چھو جائے تو آپ لوگ ختم ہو جائیں گے تو سیدان خالد بن ولید نے وہ زہر لے کے پی لیا اور پھر اس کی شیشی پھیک دیر کا تو ہم اس سے ڈراتے تھے ہم کو جب انہوں بیٹل پلان تیار کیا تو کہتے ہیں میں تیس سولجرز کے ساتھ سکسٹی تھاؤزرن کی آرمی پہ اٹیک کرنے جاؤں تیس سولجرز کے ساتھ سکسٹی تھاؤزرن کی آرمی پہ اٹیک کروں گا تو باقی صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے تیس کم ہے اب ساٹھ آدمی لے جائیں اب سکسٹی لے جائیں سکسٹی ورسز سکسٹی تھاؤن یار یہ کون لوگ تھے یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے مطلب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا اضافہ ہو جاتا تھا یہ کہتے تھے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اب ہم کو انشاءاللہ یا شہادت نصیب ہوگی یا ہم غازی ہو کے نکلیں گے اقبال نے یہی ڈیفائن کیا تھا ایک لیڈرشپ کی کالٹیز میں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے تو یہ جب ایک شخص کو موت کے آئینے میں اور صالحین کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اتنا بیچین ہوتا ہے اس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے بیچین ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہ جب مسلمانوں نے اس وقت بھی رومن اپرشن امپائرز نے جب پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئیں تو سیدھان خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ وہ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ موت کے آئینے میں دکھا کہ تجھے رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے یہ وہی کر سکتا ہے جو مرد آزاد ہو مرد دلیر ہو غیرت مند ہو جو در کو جس کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کو یہ فیکٹر نہ ہو کل میرے بچے کیا کھائیں گے میرا رسک کہاں سے آئے گا وہ اللہ کے بھروسے پہ ہوتا ہے رب کے ساتھ ہوتا ہے اس کو رب کے رزاق ہونے پہ بھی یقین ہوتا ہے اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے اور عزت اور ظلط بھی اللہ کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے جب یہ قوم میں یہ غیرت پیدا ہوتی ہے پھر کیا سوپر پاور کیا رشیہ تو کیا امریکہ تو کیا دنیا کی طاقتیں وہ پاکستان انشاءاللہ جس میں یہ غیرت ہوگی دنیا کو لیت کرے انشاءاللہ ایک کال لیں گے اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں ہلو سلام علیکم سلام علیکم جی کون صاحب جی جی سر پوچھے سوال اپنا ہلو سلام علیکم جی باریک اپنا کیسے ہاں یہ اللہ کا فضل سوال پوچھئے جی 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 سوال پوچھئے سر جی جی سوال پوچھئے سر سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیکم میں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں اور دوسری بات یہ کہ آپ آل سعود کی جو فیملی ہے سعودی عربین فیملی جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا بسند کریں گے آپ تینکیو جی for your question to be honest ہم اس کی فیملی کے بارے میں کچھ کہنا بسند نہیں کریں گے we don't really like them as much as we can kill them or oust them or whatever and let's take a break welcome back to it ہندوستان کو ہند کا لفظ استعمال ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے ایک دفعہ پھر ریکیپچر کرے گا کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا نکل گیا ہے اب دوبارہ ریکیپچر ہوگا اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان تو ہوں گے لیکن lead یہ خطہ کرے گا مسلمانوں کا جو اس طرف ہے تو حدیث مبارکہ میں لفظ غزوہ ہند استعمال ہوا ہے بضاعتہ خود یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ آخری زمانے کا ہے پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پولسی اور ملٹری ڈاکٹرن اس حدیث پر بیس کر کے بنانی چاہیے کہ ہندوستان سے تجارت کرنے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے اس کو کیپچر کرنے میں عجر ہے کیونکہ جو حضور نے حدیث فرمائی ہیں they are very stunning اور حضور کی حدیث کا انکار کرنا کسی مسلمان کے بس کا نہیں ہے اور دوسری بات اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ ہم آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں اقبال کے اس چیپٹر کو کہ جو شرک انسان کے دل میں جاتا ہے توحید کمزور ہوتی ہے تو جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا برائیاں جڑ لیتی ہیں اقبال کہتے ہیں کہ جو برائی تمہارے دل میں ہے اگر تم غور سے دیکھو تو اس کی بنیاد خوف ہے یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہتے ہیں خوش آمد مکاری کینا اور جھوٹ ہر وہ ایول کام جو انسان کرتا ہے لیڈرز کلائم کرنے کے لیے ہر وہ انسان جو کمپرومائزز کرتا ہے اپنی عزت نفس کی کسی ہر انسان کسی ایک ظالم جادر حکمرانوں کی خدمت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ریاکاری مکاری فریب کہتے ہیں سب کی بنیاد خوف ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خوف کا لباس جھوٹ اور ریاکاری کا پردہ ہے خوف ہمیشہ فتنے پیدا کرتا ہے یعنی مکاری جھوٹ فریب ان سب کا بیسس خوف ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے اس راست کو سمجھ جاتے ہو میری اس بات کو تم سمجھ گئے ہو تو حضور کے اس فرمان کو سمجھ جاؤ کہ حضور نے یہ بات کہ جو اس راست کو سمجھ جاتا ہے وہ یہ جان جائے گا کہ جو کوئی خوف میں مبتلا ہے وہ اصل میں شرک میں مبتلا ہے لوگ صرف توحید کو ایک عقیدے کی بنیاد پر ختم کر دے دیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ خراب ہے لیکن عقیدے کی توحید کی منفیسٹیشن اس کا اظہار وجود سے ہوتا ہے جو شخص تاغوت کے سامنے کفر کے سامنے سٹینڈ لے جائے یہ خالی ورس ورس پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کو عمل سے ظاہر ہونا ضروری ہے جو انسان تاغوت کے سامنے سٹینڈ لے فیرون کے سامنے سٹینڈ لے جو اس وقت جا کے اللہ کا کلمہ بلند کرے اگرچہ بتوں جماعت کی آستینوں میں اسی لئے فرمایا وہ شخص تو ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے جو وہ کرتا ہے وہ توحید کی اوپر ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ سچا آدمی ہے وہ شیر اور دلیر ہے وہ اقبال کا شاہین ہے وہ حضور کا مرد مومن ہے یہ قوم میں جب یہ ایکٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں دیکھو ہم اقبال کے پاکستان کی بات علی کیوں کر رہے ہیں پاکستان تو ما شاء اللہ جیوگرفی کا نام ہے لیکن اس پاکستان کو مدینہ ثانی بنانے میں محمد الرسول اللہ کی اوپر ایک اسلامیک سٹیٹ بنانے میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت کی محافظ ہو ہمیں وہ غیرت مند پاکستانی چاہیں ہیں کیونکہ پاکستانی چلائیں گے اس پاکستان کو اور وہ پاکستان ہماری علمیہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے میڈیا کے ذریعے کئی برسوں سے جب سے پاکستان بنائے ہمیں غلام رکھا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تم مشرق یا مغرب پہ کسی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کروگے جب تک کہ تم مغرب پہ نظام تعلیم نظام معیشت اور ایکانومی ایکسپٹ نہیں کروگے تم ترقی نہیں کر سکتے اسلام تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سختی سے ہم اس آپشن کی بات کریں گے لا شرقیہ لا غربیہ ہم اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں اور سارے خوف انسان کے دل سے نکلتے ہیں جب انسان اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں مجھے مار دیں گے میں شہید ہو جاؤں گا میرا رسک بن کر دیں گے اللہ میرا رازق ہے اور میرا عزت پر حملہ کریں گے عزت اور زلط اللہ کی طرف سے یہاں بڑے بڑے حکمران ہیں جن کو حکومتیں مل گئی ہیں لیکن روز بے عزت ہوتے ہیں اور اپنی عزت کی خاطر عزت کی خاطر کیسے کیسے قانون بناتے ہیں قانون بھی بناتے ہیں کہ جی ہمیں بچال ہو اس سے عزت تو نہیں بڑھتی کسی کی عزت اور زلط اللہ کی طرف سے حکومت بیٹنے سے عزت نہیں ہوتی تو مسلمان غیرت مند ہوتا ہے اور یہاں اقبال مجید اور یہاں اقبال پاکستان انشاءاللہ اور یہاں اقبال پاکستان انشاءاللہ مرحبہ میکنی اقبال مرحبہ میکنی